اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے امپورٹنس آف کاربن ٹھیک ہے سیکنڈ چپٹر کا یہ دوسرا ٹوپک ہے یہ ارگنیک کمپاؤنڈز کا بیسیک ایلیمنٹ ہوتا ہے کاربن ٹھیک ہے اس کے بعد یونیک پروپرٹیز رکھتا ہے سکیلٹر لائف میں سینٹر پوزیشن رکھتا ہے اس کے بعد کاربن جو ہے وہ کوولنٹ بان بناتا ہے ٹھیک ہے میوچل شیئرنگ کے الیکٹرونز کی میوچل شیئرنگ کے لیے کہ ان کا جو ہے الیکٹرونیک شیل کمپلیٹ کر سکے اس کے بعد کاربن ہے یہ ٹیٹرا ویلینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فور بانڈز بناتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا بناتے ہیں فور بانڈز بناتے ہیں اس لئے یہ کیا ہے ٹیٹرا ویلینٹ ہے اس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں ٹیٹرا ہیڈرونی سٹیکچر کا اس میں جو کاربن ہے اس کے چار بانڈز ہیں اور ہر بانڈ جو ہے جسے کے ساتھ کے نائنٹی کے انگل بناتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نیکسٹ کاربن جو ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ سکچرز بناتی ہے اس میں سٹریٹ سکچر برانچ سٹکچر اور رنگ سٹکچر ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ جو ہے یہ بناتی ہے بانڈز بناتی ہے آرڈروجن کے ساتھ آکسیجن کے ساتھ نائٹروجن کے ساتھ فارس فورس کے ساتھ ٹھیک ہے سی سنگل بانڈ ایچ جو ہے کاربن جو ہے ہرڈروجن بانڈ میں ہرڈروجن بانڈ جو ہے یہ کسیس کا سورس ہے سورس آف انرجی ٹھیک ہے سی اور جو ہے وہ گلائکوسٹی کے بانڈ ہے یہ منٹین کٹتا ہے سٹرکچر آف کاربن کو اس کے بعد سی این جو پپٹائیڈ بانڈ ہے یہ پریزنٹ ہوتا ہے مائنویسٹر کے درمیان ٹھیک ہے سی ایس جو ہے کاربن سورفائٹ بانڈ ہے یہ پریزنٹ ہوتا ہے بٹرین پروٹینز کے درمیان ٹھیک ہے سی پی جو ہے یہ ہے فاسفور ڈائیسٹر بانڈ یہ ہوتا ہے نیوکلی گیسٹر کے درمیان مجوز ٹھیک ہے یعنی کہ کاربن جو ہے وہ ان سب کے ساتھ کیا بناتا ہے بانڈز بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ آگے ہمارے پاس ہے کاربن سکار کے یعنی کہ میکرو مالیکیولز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد میکرو مالیکیولز بھی ہوتے ہیں وہ مالیکیول جن کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے ان کو ہائی ملاکرو ویٹ کہتے ہیں جن کا ویٹ لوگ ہوتا ہے ان کو میکرو مالیکیولز کہتے ہیں ٹھیک ہے جن کا یعنی ویٹ زیادہ ہوتا ہے ان کو میکرو مالیکیولز کہتے ہیں جن مالیکیولز کا ویٹ کم ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں مائکرو مالیکیولز ٹھیک ہے میکرو مالیکیولز جوتے ہیں سٹیبل مالیکیولز ہوتے ہیں اور مائکرو مالیکیولز جوتے ہیں آنسٹیبل مالیکیولز ہوتے ہیں جو میکرو مالیکیولز ہوتے ہیں بڑے مالیکیولز ان کا ویٹ ہائی ہوتا ہے وہ سٹیل کے سٹرکچرز بناتے ہیں اور جو چھوٹے مالیکیولز ان کا یعنی کہ لاغ مالیکیولز ویٹ ہوتا ہے وہ سورس آف انرجی ہوتے ہیں میکرو مالیکول جوتے ہیں سٹارڈ، سلورو، زپرٹ اور پروٹین بناتے ہیں اس کے اگزامپلز یہ ہیں جس کے بعد جو میکرو مالیکولز ہیں میکرو مالیکولز، گلوکوز، فیٹی ایسڈ اور مائنو ایسڈ بناتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ